بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک خبر ابھی پڑھ رہا تھا جی پردیسیوں کے لیے سہولت ہے جی اس میں اچھا سہولت کیسے اب یہ بھی آپ کو بتاہتا ہوں میں مجھے بحث لگا میں نے بولا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شورٹ سی بنا کر شیئر کر دوں بہترین سہولت ہے فری بیگ سروس ٹھیک ہے اس کو نام دیا گیا ہے اردو میں فری بیگ سروس ٹھیک ہے جو سعودری ایرپورٹ سے ریلیٹڈ ہے جو میرے پردیسی بھائی چھٹی یار ہم سوی چھٹی جاتے نے کبھی نہ کبھی تو میں بھی لاسٹم جب کہ آپ کو وہی بات بتانے والا تھا برحال یہ سعودی ریبیا ایرپورٹ کے اوپر سروس مطارف کروائے گی ہے بہترین آپشن رکھا گیا ہے پاکستان یا انڈیا میں آپ کو یہ سروس نہیں ملے گی ابھی تک ہاں آنے والے وقت میں پاکستان بھی بھائی اعلان کر دے اس کے مطالق تو اچھی بات ہے لیکن وہ پاکستان میں اتنا کار آمد بھی نہیں رہے گی یہ کیونکہ بھائی جو پاکستان میں ہمیں ایرپورٹ سے پک کرنے آتے ہیں نا وہ کچ مجھ تو ایسے ہوتے ہیں یقین مانے جو بندے کو بعد جب بھی ڈالتے پہلے سمان اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہیں اچھا جی اپنی جگہ پر وہ بھی سچے ہوتے ہیں کہ یار کوئی غور نہ اٹھا لیں اچھا بات ہے جی سر اس نیوز کے مطلق آ جاتے ہیں ورنہ بات کہیں اور ہی چلتی جائے گی اور ویسے تو بندہ جب بھی ہیں مفی ہیں مفی ہیں ڈال کا بھی ملتا ہے ائرپورٹ کے اوپری ملنا بھی چاہیے یار اپنے عزیزوں کو خاص کر آپ کے جو آپ کے قرب کے بالکل نزدیک ہیں اچھا بارا جی نیوز کے مطلق فری بیگ سروس سعودری ایبیا نے ایک کسٹم حکام کی طرف سے بہترین قسم کی اپشن اپشن میں بولنا ہوں اس کو وہ یہ ہے جی کہ آپ جب سعودری ایبیا سے سفر کریں گے پاکستانیہ بگلہ سے کہیں کبھی تو لاسٹم جب میں گیا تھا اس سے میں نے بنی مالک سے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنی رہائش پر لے کر گیا میں اور میرے دوست دونوں ساتھ سے ساتھ میں آپ کو گوڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں اسی چینل کے اوپر پرانی ویڈیو میری کمپلیٹ وہ پڑی ہوئی آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے گھر سے بیگ اٹھائے ہمارا وزن تھا جی اسی اسی کلو دونوں کا سرین ائر لائن ہم نے بک کی تھی میں نے آپ کے ساتھ وہ ٹکٹے وغیرہ بھی شیئر کی تھی ساڑھے چار سو ریال کی اور بھائیوں نے بہت سو نے لی اور بعد میں مجھے ائر پورٹ کے اوپر ملے وہ کہ بھائی ہم نے آپ تمہاری ویڈیو دیکھ کر لی تھی تو ابھی دیکھتے ہیں کی کیا بنتا ہے میں نے بلا انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا جو بنے گا اچھا بارال اسی ستر ستر کے جی کے بیگ تھے تین بیگ اور ایک ہینڈ کیری چار بیگ میرے چار میرے دوست کے آٹھ تو بھائی بیگ ہی تھے اور پھر دو بندے ہم ہم نے ٹیکسی پکڑی ساری ڈگگی میں پیچھے والی سیٹ جو ہے اس کے اوپر بیگ وغیرہ سارے جوڑے اور آٹھ بیگ میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں تو دو ہینڈ کیری اور چھے بیگ بڑے تو اس کے بعد ہم نے � پر پہنچے وہاں پر وہ ریڈیاں نکالیں وہاں پر اپنے بیگ رکھے وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر گھوم رہے آپ کو شاید میں کچھ دکھا بھی نہ ہو ساتھ میں تو پھر بھائی پہنچے ویٹنگ میں بیٹھے رہے پھر آپ کو پتہ بارڈنگ ہونی شروع ہو گئی وہاں پر سمان وغیرہ زیادہ کم یہ اچھا ابھی سہولہ جو مطارفہ کروائی گی ہے یہ آپ کو جو کہانی سنا رہا تھا کیوں سنا رہا سن لیں ابھی سہولہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ائرل ائرلائن کی کر لیں پی اے کر لیں سرین ائرلائن کی کر لیں سعودیہ میں رہ کر تو آپ کو ساتھ میں جس ایجنٹ سے آپ ٹکٹ بک کروائیں گے اسی ایجنٹ سے یہ پوچھ رہی جیگا ٹھیک ہے آپ کو ساتھ میں یہ سہولت بھی ابھی دیگی ہے کہ آپ کے جو لیگ جہیں جو بیگ ہیں آپ کے کیا آپ یہ سہولت بھی لینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے جو بیگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری جو ہے جی وہ وہ اس ائرلائن کی ہوگی کیسے سن لیں وہ ائرلائن ہی خود ان کی جو بھی ان کی ٹیم ہوگی وہ بھائی ایک گھنٹہ پہلے چار گھنٹے پہلے وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے وہ بھائی آپ کے گھر سے آپ کے بیگ اٹھائے گی آپ نے اپنا وزن پورا کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے وہ آئیں گے آپ کے بیگ اٹھائیں گے گاڑی میں رکھیں گے آپ کا ہینڈ کیری اٹھائیں گے گاڑی میں رکھیں گے یا ہینڈ کیری مثال کا طور پر آپ اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اچھا وہ اٹھائیں گے بیگ سیدھا ائرپورٹ پر لے کر جائیں گے آپ کی بورڈنگ ہوگی آپ کے وزن اپنا پورا کی دیگا وزن وغیرہ ہوگی وہ ٹھیک ہے آپ کے لے گاڑی جمع ہوگیا ہے آپ نے سیمپل سیدھا ائرپورٹ کے اوپر جانا ہے اپنا پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ پکڑنی ہے یا آپ کی مرضی آپ نے اپنا ہینڈ کیری ساتھ میں لے کر جانا ہے تو بھائی سیدھا جا کر ویٹنگ میں بورڈنگ سمان ہوگی ہے جی پاسپورٹ دینا ہے اپ جوازات کو وغیرہ تو ہم نہیں چک کروانی ہوتی ہے وہاں پر تو بیگ ہوتے ہیں یہ باہر بیگ تو باہر بورڈنگ میں جمع ہو جاتے ہیں تو بھائی جوازات سے کلیر آپ ہو گئے آپ جا کر ویٹنگ میں بیٹھ جائیں جہاز میں بیٹھیں پاکستان لینڈ کریں آپ کا سمان آ جائے گا اٹھائیں ٹرالی میں رکھیں باہر اپنے پیار کو جفیہ میں پھین ڈالیں اور گھر جائیں یہ سہولت ہے کہ آپ کے جو بیگج ہیں وہ آپ مثال کو طور پر خود ائرپورٹ پر نہیں لے کر جانا چاہتے آپ جس ائر لینڈ کے تھرو آپ نے ٹکٹ بک کروائی ہے وہ اسی ائر لینڈ کا عملہ وہ ہی آپ کے بیگج جو ہیں وہ آپ کے گھر سے اٹھا کر لے کر جائے گا اور خود ہی جمع کرے گا یہ ایک بہترین سہولت ہے اگر کوئی پردیشی بھائی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو جب ٹکٹ بک کرے اسی ایجنڈ سے اس کے مطلق بھی پوچھ لیجے گا